اسلام علیکم میں ہوں عمیر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوٹ اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ اون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ ایکار ایونائٹڈ فورس آرکنائزیشن اور پبلک گروپ آف کامپنیز نے ناظرین یوں تو پاکستان نے ان چند برسوں میں دہشتگردی پہ کافی حد تک قابو پا لی ہے ملک میں گزشتہ سالوں کی نسبت امن و امان کی صورتحال کافی حد تک بہتر نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ مسئیبت ابھی تک پوری طرح سے ٹلی نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں سٹریٹ کرائمز کی پاکستان میں سٹریٹ کرائمز کی تعداد میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے سٹریٹ کرائمز کے سب سے زیادہ واقعات کراچی اور لاہور میں درج ہوئے جن میں سب سے زیادہ واقعات موبائل چوری کے سامنے آئے ہیں پہلے پہلے تو یہ چوریاں صرف رات کے اندھیروں میں ہوتی تھی لیکن اب ان چوروں نے دن کی اجالوں میں بھی لوگوں کو لوٹنے کی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کو اتنا اعتماد آخر کس طرح ملا کیا اس کی وجہ وہ درجنوں کیسز ہیں جو بند فائلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جن پہ ابھی تک کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی یا پولیس کی ازلی سستی کی وجہ سے یہ چور اچکے اتنے بہادر ہو چکے ہیں ان میں کئی تو ایسے واقعات ہیں جو چلتی سڑک پر پیش آتی ہیں راشوالی سڑکوں پر یہ ڈاکو لوگوں کی بائیک چھین دیتے ہیں اور باقی لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں جیسا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ کسی فلم کے مناظروں لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے یہ سٹریٹ کرائمز کرتے کون ہیں یہ کوئی پروفیشنل مافیا ہرگز نہیں ہوتے یہ غربت سے ستائی ہوئے کم تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت سے گھبرا کے روزی روٹی کمانے کے یہ ذرائع نکالتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک گروہ بن جاتے ہیں اور چوری چکری ان کا پیشہ بن جاتا ہے ذرا سوچئے کہ اگر ملک میں برابری کے درجے پہ ہر انسان کو رکھا جائے تعلیم کی روشنی سے ہر کسی کو روشناس کرانا جائے اور ہر ایک کو باعزت روزگار دیا جائے تو کوئی کیوں اپنی جان کو اتنا خطرے میں ڈالے گا کیوں کوئی چوری جیسے اس گناہ کا مرتقب ہوگا لیکن یہ جرائعن کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کی حلال کمائی سے کبھی بھی اپنی خواہشات کا جہنم نہیں بھر سکتے اگر وہ غریب ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسروں کو لوٹنا شروع کر دیں کیونکہ انصاف تو ہونے ہی ہیں یہاں نہیں تو وہاں سہی اور جب وہاں انصاف ہوگا تو اس کے عذاب سے انسان توبہ کرے گا لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے ایک روپیہ بھی لوٹا ہوگا یا چوری کیا ہوگا تو اس کا جواب اس کو دینا ہی پڑے گا پبلک ٹیو میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر امیر مزید ویڈیوز، تارہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور لزرٹ کیلئے پبلک ٹیو میڈیا ڈاٹ کام